موسیقی اسلام علیکم جناب میں ہوں آپ کا اپنے شب شب زاکر اور موجود ہوں آپ سب کے ساتھ اپنے شو زاکر کچنز کو لے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم گوشت کو چھوٹے پیسیز میں ہم نے کٹ لینا ہے اور جس جگہ سے یا جس رکندار سے گوشت لیں بس اس چیز کا خیال لکھئے گا کہ وہ بھروسے مند ہو اور واقعی بکرے کا گوشت آپ کو دے حموماً بکرے کے نام پر بہت ساری دوسری چیزیں دے دی جاتی ہیں اور پھر خواتین جب کھانا بنانے کے لئے کھڑی ہوتی ہیں تو گوشت گلتا نہیں ہے پھر وہ بس ایک غصے گالم شروع ہو جاتا ہے کتنی دیر ہو گئی ہنڈی تیار کیوں نہیں ہوئی اس کی مین وجہ وہ گوشت ہوتا ہے جناب یہ لیجے جناب گوشت ہمارا تقریباً میرے پاس جو ویٹ ہے وہ ایک کیجی کے برابر عموماً ہاف کیجی کا ایوریچ ہم لے کے چلتے ہیں لیکن آج ذائقہ کچھ مزیدار ہے ایک عدت درمیانی پیاز اوائل لیں گے جناب کھوچک کپ کے برابر اور پیاز کو ہم نے بارک کٹ لینا ہے اور یہ پیاز اس کڑھائی میں اچھا بعض لوگ کڑھائی بہت ہلکے سے آئل میں بنانے کی کوشش کرتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ کڑھائی کا جو اصل مفہوم ہے مطلب وہ ڈرائی نہیں ہے یا بغر تیلیا جھیکے نہیں بنتی تھوڑا سا چکنہ بڑھا لیں بے شک آپ کھانا بنانے کے بعد جب کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ اس چکنے کو اس آئل کو یا گھی کو آپ سپریٹ کر سکتے ہیں لیکن جتنا اچھا آئل کی مقدار یا گھی کی مقدار آپ کے کھانے میں ہوگی کھانا اتنا مزیدار پکے گا یاد رکھے جتنا کم آئل آپ نے کڑھائی میں شامل گیا کڑھائی کی رنگت آپ کو نہیں ملے گی یہاں پہ پیاس کے ساتھ ہی لیسن چار پانچ جو وہ فریشلی چاپ کر کے وہ اس میں شامل کر دیتے ہیں اور تقریباً دو انچ کا ٹکڑا اد رکھا تھوڑی سی اد رکھ ہم بچائیں گے اوپر گارنیش کے لیے لیسن آگیا ہے جناب دو انچ میں سے ایک انچ کا ٹکڑا میں نے روک لیا ہے گارنیش کے لیے باقی ایک انچ کا پیس ہم نے چاپ کر کے آئل میں تیز آنچ ہونی چاہیے چولے کی تاکہ پیاس اد رکھ لیسن بڑے مزے سے فرائی ہو سکے کوکنگ میں کسی بھی پوائنٹ کو میں نہیں سمجھنا چاہیے ہر ایک کام کی ایک ویلیو ہے ہر ایک کام کی ایک وجہ ہے اور جیسے میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ کام تو ہم کر لیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے اس کی وجہ کیا ہے اس کو اگر آپ سمجھ لیں تو پھر آپ کے لیے اس جیسے دس کام کرنا آسان ہوں گے مطلب ایک جملہ ہے رٹہ لگانے سے بہتر ہے کہ اس چیز کو سمجھ لیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں لیسن ادرک اور پیاز جب تھوڑے سے کلر میں آنا شروع ہو جائے تو ہم نے اس میں یہ گوش شامل کر دینا ہے نہ تو پیاز بلکل کچھی ہوگی نہ پیاز سے لال اور براؤن کلر کی ہوگی بس پکی بھی پیاز ہونی چاہیے اور تھوڑی سی ڈرائی ہو چکی ہو یعنی کہ شلنک ہو چکی ہو یعنی کہ پیاز کا جو اپنا قدرتی پانی ہے وہ ڈرائی ہو چک ہو لیکن اگر اس کو کنٹینیو میں بھی اگلے ایک دو منٹ اور پکا لوں تو یہ اگڑا ریٹ کلر اور براؤن کلر اور بلیک کش براؤن کی طرف چلے جائے گی تو یہاں ہم نے اس پیاز کو روکنا ہے اور اس کے لئے ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں گوشت اور اب اس گوشت کو اس ادرک لیسن اور پیاز کے ساتھ فرائی کریں گے یہاں تک کہ گوشت کا کچھاپن اور گوشت کا اپنا جو قدرتی پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے اور یہاں پہ میں اس کی دوسری تیاری کر رہا ہوں جناب کیونکہ ٹائم ہاتھ سے سلپ ہو جاتا ہے باتوں میں بے لیب لینا ہے ایک بڑا پتہ لے لیں اس کو پیسز توڑ کے وہ اس میں شامل کر دیں یہاں پہ وقت بریک کا ہے کہیں نہیں چاہتے ملتے ہیں لمحوں کے بریک کے بعد ولکم بیک جناب بریک سے واپس آ چکے ہیں ادرک لیسن پیاز گوشت بھی لیو تھوڑا تھا پکا لیں جب گوشت کا کلر چینج ہو جائے تو یہاں کورٹر چائی کی چمچی الاشی چھوٹی والی اس کو کوٹ لیجئے گا یا پیس لیجئے گا یاد رکھے گا کورٹر چائی کی چمچی تھوڑی سی مختلف کڑا ہی ہے جو روٹین میں ہم کھاتے اس سے کتائی یہاں پہ آدھی چائی کی چمچی گرم مسالہ ایک چائی کی چمچی بھر کے پیسی لال مرچ اور ایک چائی کی چمچی بھر کے دھنیا پارڈر حلدی آدھی چائی کی چمچی ذائقے کے حساب سے نمک مسالہ جب کمپلیٹ تو یہاں ذرا سا مسالے کی بھنائی کر لیں گے تاکہ مسالے کا کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے اور ایک بڑا مزیدار سا کلر ہمارے گوش پہ آنا شروع ہو جائے چند لبوں میں مسالے کی بھنی بھی خوشبو آپ تک آنا شروع ہو جائے گی اور یہ وہی خوشبو ہوگی جو آپ کو سائنگ بتائے گی یہاں جی بلکل ریڈی ہیں اب اگلا سٹیپ ہم اس کا کر سکتے ہیں اگلا سٹیپ ہے جناب ایک پاؤ دہی دہی کو چیک ضرور کر لیجے گا کہ بہت زیادہ باسی اور کھٹا دہی نہ ہو تھوڑی دیر پکنے کے بعد اس مسالے میں بڑا اچھا سا کلر آنا شروع جائے گا اور جب وہ کلر آ جائے خوشبو آنے لگے تو پھر یہ ایک پاؤ دہی اس لیے ہم نے شامل کر دینا ہے ملوانکہ زیادہ سایس کو کریں گے مکس اور اس کے بعد ہم آپس موجود ہیں تین ادار ٹوماتر ایک کے دو کر لیں اور یہ آپ نے اس میں اس صحیح سے یعنی کہ جہاں سے کٹا ہے تمامارٹر وہ اس سے نیچے ہونا چاہیے اور اس کڑائے کے ٹاپ پہ رکھ دیں اور اب یہاں پہ تھوڑا سا پانی میں استعمال کروں گا تاکہ دہی جو ہے وہ پھٹ نہ جائے بہت تھوڑا کواٹر کپ کے برابر پانی تاکہ گوش بہت اچھی طریقے سے گل جائے اور یہاں اس کو ذرا سا مکس کریں گے اور میں اس کو شپ کر دیتا ہوں یہاں اس کو ڈھک دیں گے اور اب جناب چولے کو ہم نے کر دینا ہے سلو یعنی کہ دم پہ اب جو ٹائمنگ گوش کے گلے کی ہے وہی ٹائمنگ ہوگی گریوی کی تیاری کی ٹاماتر کی اور تمام جو فلیور ہم نے بنائے ہیں اس کے اندر اس کو ڈیبلپ ہونے میں وہی ٹائم لگے گا کیونکہ بکرے کا گوشت یاد رکھے گا اگر ایکچول بکرا ہے اور دس سے بارہ کیجی کا ہے چھوٹی عمر کا بکرا ہے تو اس کو گلے میں آدھا گھنٹا لگتا ہے لیکن اگر دوکندار آپ کو بکرے کے نام پہ بکری کا گوشت دیتا ہے تو اس میں تقریباً ڈیلھ گھنٹا لگے گا اور ایک اور نقصانی ہوگا کہ گوشت تھوڑا سا شلنگ بھی ہو جائے گا اور بلیک ہو جائے گا پکنے کے بعد یعنی کہ بکرے کے گوشت کی بوٹیاں کالی کالی ہو جائیں گی اور اگر ایکچول بکرا ہوگا آدھے گھنٹے پہ پکے گا پنک کلر رہے گا اور بڑا گلابی کلر پہ رہتا ہے گوشت تو یہاں پہ اس کا ہم نے ڈھک دیا ہے بند کر کے سٹیم پہ دموالی کنڈیشن پہ یہاں آجاتے ہیں ہم ہم اپنے دوسرے سفر کی طرف اور دوسرے سفر ہمارے پاس سیمپل جو میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ بچوں کے لیے ایک مزیدار سا بیٹھا ہے میرے پاس یہاں لے لیتے ہیں جناب ایک گھر کڑھائی اس پہ ہم شامل کریں گے پانی چائنا گراس اس کو کہا جاتا ہے پاکستان میں لیکن اصل اس کا نام جو ہے وہ اگر اگر ہے بلکل اسی فارم میں آپ کو ملے گا یہ سوکھی بھی لڑیاں سی پتے سمجھ لیں اس کو اور میں خلصے پندرہ بیس سوپے کا ایک پیکٹ مل جاتا ہے آسانی سے مارکٹ کے اندر اچھے سوپر سٹورز پہ چائنا گراس بھی اس کو کہتے ہیں اگر اگر بھی کہتے ہیں یہ پورا ایک پیکٹ ایک گلاس پانی میں ہم نے شامل کر دینا ہے اس کو بڑے مجھے سے پکنے دینا ہے ساتھ میں میرے پاس آدھا پاؤ چینی ایک گلاس پانی میں اور یہاں پہ آدھا پاؤ چینی ہم نے شامل کر دی اور یہاں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ملتے ہیں لبھوں کے بریک کے بعد آپ بریک سے واپس آ چکے ہیں اچھا آپ ایک پیکٹ سے ڈیلڈ پیکٹ تک چینی گراس شامل کر سکتے ہیں اس کے اندر اور چینی گراس کا میں نے آپ کو دکھا بھی دی لوگ اس کے پرائسیز بھی میں نے آپ کو دے دی کہ اتنی زیادہ مہنگی چیز نہیں ہے بسکلی چینی گراس گھروں کے استعمال کے لیے وجود میں نہیں ہے یہ انڈسٹری جو ہے بہت سارے ایسے کھانے ہیں بہت سارے ایسی ڈیزرڈ ہیں بہت سارے ایسی چاکلیٹ ٹوفی جس کے اندر شائنہ گراس کا استعمال ہوتا ہے لیکن اب یہ تھوڑا سا ہمارے گھروں میں بھی آ چکا ہے بات اویرنیس کی ہے کہ ہم کیا چیز کہاں استعمال کر رہے ہیں اگر آپ کو ہی نہیں پتا ہوگا کہ وہ چیز کیا ہے تو آپ دوسروں کو کیا بتائیں گے تو ساری بات ہے کہ آپ کو سمجھانے والا ہے یا آپ کو بتا رہا ہے اس کے بارے کیا اس کے پاس اتنی معلومات ہے کہ یہ بلانکز کہاں سے ہے یہ کیسے اس کا کیا کیا پرپس ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی سے پائنٹس ہوتے ہیں جس سے آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ہاں جی چیز کتنی آتھنٹک ہے اب یہاں پہ تھوڑا سا اس کو چلاتے رہیں گے چینی فوراں حل ہو جائے گی کیونکہ گرم پانی ہو چکا ہے اور چانے گراز بھی تھوڑی دیر کے بعد اس میں غیب ہو جائے گی اچھا جب تک اب یہ چانے گراز ہماری تیاری کی طرف ہے ہم لے لیتے ہیں اس کا دوسرا سٹیپ یہاں پہ میرے پاس موجود ہے کوکٹل فروٹس کرسٹل کوکٹل فروٹس ہم بنا رہے ہیں جناب بچوں کے لیے خاص طور پہ یہاں اس کو تھوڑا سا ہم نے رفلی سا چاپ کر لینا ہے لیکن پلیٹس اس کو چاپر مشیب میں مت کیجئے گا مینیولی ہاتھ سے اس کو کنیں کیونکہ اگر چاپر کا استعمال ہم نے کیا تو یہ اتنا زیادہ پیسٹ و بارک ہو جائے گا کہ وہ پھر وہ بات نہیں رہے گی تھوڑا سا چولے کو سلو کر دیں کیا بھی ہے خود بخود چینے گراس اس پر حل ہو جائے چینے گراس جب حل ہو جائے تو پھر اگلا سٹیپ ہم نے اٹھانا ہے آپ کی انچوائی سے جناب آپ اس کو بڑے سرونگ بال میں بنا لیں چھوٹی چھوٹی بالز میں بنا لیں چھوٹی پیالیوں میں بنا لیں گلاسز میں بنا لیں اور یہ بڑی مزیدار سے آئے خاص طور پر اگر گھر میں کوئی سپیشل دعوت ہے تو اس کا سب سے بڑا اور اچھا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک دن پہلے بنا کے فریج میں رکھ سکتے ہیں اور اس کے لئے یوز کوکٹل فروٹ ہی ہوگا اگر ہم فریش فروٹ کا استعمال کرتے ہیں تو کچھ فروٹ ایسا ہے جو کلر اپنا چینج کر دیتا ہے اور پھر کوسٹ کی بھی اگر ہم بات کریں تو وہ شاید ہماری پہنچ میں نہیں آئے گا لیکن کوکٹل فروٹ کا ٹرنج جو ہے اس میں سب کچھ ہوتا ہے سب سے زیادہ مقدار اس میں پانے پل کی ہوتی ہے کوکنیٹ ہے اس کے اندر پپیتا ہے اس کے اندر یہ لیجیدنا آپ یہ ریڈی اب ہم نے اس کو ڈیبائڈ کر دینا ہے اپنی گلاسز میں ایک ایک سپون بڑا سرونگ سپون جو ہوتا ہے تاکہ آپ کو بڑا سرونگ سپون جو ہوتا ہے 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 تو یہ باقی بچہ وہ فروٹس اس میں ڈیبائڈ کر دے اور یہاں پہ اور یہاں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا کہنی جاتے ہیں ملتے ہیں لمحوں کے بریک کے بعد بڑا سرونگ سپون جو ہوتا ہے اب چولا ہم نے بند کر کے تو درہا سا اس کو چلانا ہے تاکہ اس کی جو ہیٹ ٹمپریچر ہے یعنی کہ جو ہیٹ ہے اس کے اندر موجود یا گرمی وہ تھوڑی سی کم ہو جائے اور یہ اب آپ میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ بلکل واٹری بن چکا ہے چینہ گراس اس میں غائب ہو چکی ہے ہلو چکی ہے شاید ابھی آپ کی سمجھ میں نہ آئے لیکن آدھے گھنڈے بعد آپ خود کہیں گے واقعی مزہ آگیا تھوڑا سا اس کو تھنڈا کر لیں اور اس کے بعد گلاسس کو کڑھائی کے قریب لے آئیں تاکہ آسانی ہو جائے ہمیں کام کرنے میں یہ لیکوٹ جو بنا ہے بھی میٹھا اور چینہ گراس کے ساتھ یہ اس کے اندر آدھا آدھا گلاس پور کر دیں ہمیں گیا ہمیں گلاس ساتھ ہمیں گناہ ہمیں گلاس پور کر میری مجبوری ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس کو لیکن آپ لوگوں نے گھر پہ اتیاط کیا کرنی ہے کہ اس کو اس طریقے سے گلاسز بھر کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑنا ہے ٹھیک ہے یہ اس فارم کے اندر یہاں ہم رکھ لیتے ہیں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں اس کو رکھوں گا نہیں بلکہ اس کا اگلے سٹیپ کر کے اس کو میں کمپلیٹ کر دوں گا اگلے سٹیپ ہے جناب میرے پاس کریم بلو بری کلر بنیلا آس کریم فلیور بنیلا آس کریم ایک پیالی کلیٹ کریم چند کترے بلو بری کلر اور یہاں پہ چند کترے بنیلا آس کریم اور ان دونوں چیزوں کو خوب اچھی طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے اگر آپ کو لگے کہ بلو بری کلر ہلکا ہے تو تھوڑا سا کلر کا اضافہ ہم کر سکتے ہیں اور یہ کلر آسانی سے آپ کو سپر سٹورز پہ جہاں پہ کیک وغیرہ بنتے سامان ملتا ہے وہاں آپ کو آسانی سے مل جائے گا یہ لیجے جناب یہ کمپلیٹ اس کے بعد پلیز یاد رکھئے گا آدھے گھنٹے کے بعد ڈائریک نہیں لیکن میری مجبوری ہے کہ مجھے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے آپ کو دکھانے کے لیے اس کے بعد یہ کریم بہت احتیاط سے یہاں اس کے اون ٹاپ اور یہاں پہ بخت ایک بریک کا تو کہیں نہیں جا رہے میں اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں ملاقات کرتے ہیں لمحوں کے بریک کے بعد ملاقات کرتے ہیں ویلکم بیک جناب بریک سے باپس آ چکے ہیں کریم کو تھوڑا سا سپون فوق یا کسی بھی چیز سے تھوڑا سا پھیلا دیں اس ایک کو میں فریزر میں رکھنا ہوں دکھانے کے لیے آپ کو شاید میرے شو ختم ہونے تک اس کی بریک آ جائے جو ہم دکھانا چاہتے ہیں یہ لیجے جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑھائی آپ کو یاد ہوگی تمام مسالے کمبینیشن ڈھکے پندر منٹ بیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا آپ نے سلو آنچ پہ تاکہ گوش اچھی طریقے سے گل جائے اور تمامٹر خوب اچھی طریقے سے نرم ہو جائے اور اس کے بعد آپ نے تمامٹر کو اس طریقے سے چمچ کی مدد سے کچل دینا ہے یاد رکھئے گا بہت پیساوہ تمامٹر نہیں چاہیے کہیں آپ بولیں کہ ٹھیک ہے تمامٹری تو ڈالنا ہے میں جوسر بلینڈر میں پیس کے ڈال دیتے ہیں اس سے اس کی وہ لکھ کڑھائی کی نہیں آئے گی جو اصل میں ہم دکھانا اور سمجھانا چاہتے ہیں اور نہ ٹماتر بہت چھوٹا کٹاوہ ہو اب یہاں پہ چودہ تھوڑا سا کھول کے موٹی والی حریمش لے لیں گے ایک کی دو کر کے یہ شامل ہو گئی یہاں پہ میرے پاس موجود ہیں اکھروٹ پچیس گرام اکھروٹ ہیں جو ہم نے پیس لیا ہے یہ اکھروٹ یہاں شامل آ جائے ہری مرچ اور اکھروٹ شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور ٹماتر کوئی سبھی آپ کو نظر آئے کہ وہ تھوڑا سا بڑا ہے تو چمچ کی مدد سے اس کو کچل دیں اور اب چولے کو تیز کر کے اس کی بھنائی کر کے ہماری مغلے کڑھائی بلکل تیار ہے جناب آپ ناند کلچہ تل والا تندور کی روٹی مغا سکتے ہیں اور گھر والوں کو آفر کر سکتے ہیں تھوڑا سا بھن جائے تو میں اس کو بھی ڈیش آؤٹ کر لوں یہاں سے جب تک ہم چیزیں ہٹا لیتے ہیں اپنی ایک ٹکڑا جو ادرک کا بچایا تھا ہم نے اس کو ہم ریڈی کر لیں اب کھانے والے کو اکھروٹ تو نظر آئیں گے نہیں لیکن اکھروٹ کا ذائقہ خوشبو ہوگی اور وہ تھوڑے سا کنفیوز ہوں گے کہ ایسے اس میں کیا ہے جس سے ذائقہ اس کھائی کا اتنا لذیذ اور جتنا مزیدار بھن گیا بسم اللہ حرمان رہی یہ لیجے جناب کلر کمبینیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کھانے کا جتنا کلر اچھا ہوتا ہے اتنی اس کی لک مزیدار سی بنتی ہے تھوڑی سی ادرک آن ٹاپ میں دیکھ رہا ہوں اس کو جو ہم نے فریزر میں رکھا تھا کہ آیا وہ چیز کچھ سیٹ ہوئی یا نہیں تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے بعد سرونگ سیمپل آپ بچوں کو بڑے ان کی گیٹو گیدھر ہو سال کی کچھ بھی ہو آپ ان کو دے سکتے اور یہ اس کی یہ آپ دیکھ سکتے یہ اس کی سرپنگ ہے تھوڑا سا جم جائے گا تو یہ اور مزیدار ہوگا ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ یہ وقت ہوا ہے آپ سے اجازت لینے کا اپنا آپ نے گھر والوں کا دوستوں کا بزرگوں کا بچوں کا اور بیٹیوں کا بہت زیادہ خیال لکھیں اللہ حافظ سنے کے بارے موسیقی